اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اگین کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے الحمدللہ جی اللہ کا کرم ہے ہم کافی بہتر ہیں اور ذرا بہتر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ میں نے مارننگ میں ہی سونف علاچی اور دارچینی ڈال کے نہ اپنے لیے ایک چائے بنا لیے کیونکہ گلے میں اتنی خراش ہے نا کہ بس مت ہی پوچھے نہ بولا جا رہے نہ ہی زور سے بچوں کو ڈانٹا جا رہے اور ڈائے کوئی اچھے سے کام ہو رہے ہیں کیونکہ فلو ایک ایسی بیماری ہے جس سے آپ کے کندوں میں اتنا دھرد ہوتا ہے بلکہ پوری باڈی میں ہی دھرد ہوتا ہے تو جناب یہاں ویکنڈ کی مارننگ ہے اور مارننگ میں ہوتے ہی نا ایک نیا پرابلم سٹارٹ ہو گیا سارے پرابلم مجھے لگتا ہے آج ہی ہو رہے ہیں جیسے نا یا رات کو میرے ہزبن کو میں نے کہا کہ آتے ہوئے پلیز آپ آج سے کافی لے گئے اور میرے ہزبن اتنا بڑا اس کا جار اٹھا کے لیے ہیں جیسے میں نے کوئی ڈھابا کھول نہ ہو اس کے ساتھ یعنی کہ یہ تو مرسے دو سال بھی نہیں ختم ہوگا جب جب میں اس کو دیکھوں گی مجھے یہی ٹینشن ہوتی رہے گی کہ یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا یہ بھی اچھا لگتا ہے کوئی چیز جلدی ختم ہو رہا ہے آپ اس کی جگہ جائیں سٹورٹ سے نیو لے کے آئیں آپ کے کیابنٹ میں نہیں نہیں چیزیں آئیں تو بھئی میں تو نہیں رکھ سکتی تھی اس کو پھر میں صبح صبح اٹھتے ہی آزڈا گئی وہاں پہ میں نے یہ واپس کیا کافی والا جار اور وہاں سے چھوٹا لے کے آئی اور لیکی پھر مجھے دودھ بھی نظر آ گیا تو میں نے کہا چلیں دو تین بوٹنیں دودھ کی بھی لے لیں یہ بھی کم ہی ملتا ہوتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ویکنڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے بچوں کا فرائیڈے نائٹ کو ہی اتنا شور ہوتا ہے ہر طرف کہ ویکنڈ ہے ویکنڈ ہے لیکن ویکنڈ اگر بیمار ہو تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا یہاں پہ بھی ہم سارے تقریباً بیمار ہی ہیں آج کل تو یہاں میں نے آتے ہی میٹ ڈال ہے اس کے اندر سارے کھڑے مثالیں ادرک ڈال کے تو بس میں نے سوچا بچوں کے لیے تھوڑا سا سوپ بنا لیتی ہوں یہاں پہ دارچینی سونف الائچی لونگ ہے بڑی الائچی چھوٹی الائچی ہے کالی میرچے ادرک کا ٹکڑا اور ساتھ میں ڈالوں گی نمک اور دارچینی اس سے یہ ہے کہ یہ اچھے سے پکتا رہے گا تو بچے کے سوپ جو ہے نا پیئیں گے مشکل سے میں ان کو پلاؤں گی لیکن یہ بہتر ہوتا ہے سردی سے بچنے کے لیے اور اگر بچوں کو یوں بڑوں کو فلو ہو جائے نا کھانسی وغیرہ تو یہ بہت اچھا ہے بچے سپون کے ساتھ لیں یا پھر روٹی اس کے اندر ڈال کے کھا لیں کیونکہ بڑا یہ اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ گلاز جو ہے نا جلدی صاف ہو جاتا ہے جناب دیکھیں یہاں پہ میں گئی تھی جسٹ اور جسٹ کافی چینج کرنے کے لیے ایک جار وہ میں نے بس چینج کرنا تھا لیکن جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نا تو ایک چیز لینے جاتا ہے نا تو دس اور لے کے آ جاتا ہے تو میں نے بھی بس ایسی کیا جو جو مجھے چیزیں نظر آتی گی سمجھ آتی گی کہ یہ کم ہے یا ختم ہونی ہے تو میں نے کہا ایک دو دن بعد پھر جو آنا ہے تو چلو میں آئی ہوں تو ابھی لے جاتی تو آج کا لازٹا میں گوبی اتنی اچھی آئی ہوئی ہے نا ایک پھول میں بھی لے آئی کیونکہ جو سوپ ہے نا وہ جسٹ بچوں نے پینا تھا اور بوٹی جو ہے نا کوئی بچہ بھی نہیں کھاتا اور میں بھی اتنے شوق سے نکھاتی تو خیر سوپ میں نے نکال لیا وہ میں نے بچوں کو پلانا تھا نکال لیا ایک سائٹ پہ اور جو باقی یہ میٹ پچا تھا نا اس کے اندر میں گوبی ڈال کے نا اس کو اچھے سے بنا لوں گی یعنی کہ آج کا ہمارا جو ویکنڈ ہے نا وہ بڑا ہی کوئی سوست تھکڑ قسم کا نہیں جو ہوتا وہ والا گزر رہا تھا کچھ بھی مزے کا کرنے والا نہیں تھا بچے حالانکہ سارے ڈیلے ڈیلے تھے نا اس لیے ان کا یہ تھا کہ بس باہر جائیں کریں کہیں لے کے جائیں لیکن اس طرح بیمار بچوں کو باہر لے کے جانا مجھے لگتا اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا میں سوچتی بچے مزید بیمار ہو جائیں گی اس لیے میں نے کہیں نہیں ان کو لے کے گئی گھر پہ ہی رہے کچھ بچوں کو نہیں لے کے گئے کیونکہ ان کی طبیعت تھوڑی ہے ایسی تھی کچھ میں نے گھر میں کچھ عجیب و غریب سے کام شروع کی ہوئے ہیں پتہ نہیں ہم عورتیں کیوں نہیں آرام سے بیٹھ سکتی ہیں ہمارے اندر کون سی ایسی کھلبلی ہے کون سی ایسی مٹی ہے جو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتی یہاں پہ میں آگئی ہوں یہ شاپ ہمارے گھر کے قریبی ہے تو یہاں پہ میں نے لینا تھا پینٹ پتہ نہیں کیوں ساری گھر کی دیواریں بچوں نے اکثر خراب کی ہوتی ہیں تو میں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینٹ کر رہی تھی لیکن اب مجھے عجیب سا ایک جوش چڑھا ہے میں نے سوچا کیوں نہ میں خود بھی سارا پینٹ کر کے دیکھوں تو حالاکہ میرے ہزبن منع کر رہے ہیں کہ ٹائم بھی اچھا نہیں ہے اور تم کر بھی نہیں پاؤ گی میں چھ سال سے یہاں ہوں لیکن میں نے کبھی پینٹ نہیں کیا لوگ بہت سے لوگ ہیں جن کے گھرمے میں جاتی تھی اور لیڈیز بتاتی ہیں کہ ہم خود کر لیتے ہیں تو میں نے کبھی بھی نہیں کیا تھا تو میں سوچ رہی تھی چلے میں ٹرائے کر کے دیکھتی ہوں ایسا کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی یا میں اور میرے ہزبن مل کے ٹرائے کرتے ہیں لوگ ویسے گرمیوں میں کرتے ہیں لیکن ہمیں ٹائم یہ اب ملے گرمیاں تو ہم نے گھومنے پھرنے میں گزار دی ہیں ساری اور جناب یہاں دیکھیں ابھی گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں پانی ہو پانی ہوا پڑا ہے سارا کچن یعنی کہ اتنی ٹینشن واشنگ مشین میں چلا کر گئی تھی اور آنے تک ساری واشنگ مشین سے پانی بائی نکل گیا یعنی کہ واشنگ مشین بھی این ویکنڈ پہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئی ہے پانی اور پانی گر دیا اس نے سارے کچن کو اب یہ سارا پانی پہلے میں صاف کروں گی اس کے بعد جو الگ ٹینشن ہے کہ ایک ویکنڈ بھی ہے بچوں کے یونی فارم وغیرہ بھی واش کرنے اور بہت سے کپڑے جمع ہیں اور واشنگ مشین خراب ہوگی بچوں والے گھر میں تو کوئی بھی چیز ویسے خراب نہیں ہونی چاہیے لیکن واشنگ مشین تو بلکل بھی خراب نہیں ہونی چاہیے اور پھر وہ بھی سردیوں کے موسم میں کیونکہ سردیوں میں یہاں دھوپ تو نکلتی نہیں ہے یہ واحد سے خارہ جو ہے نا ہمارا کپڑوں کا یہ ہی ہوتا ہے واشنگ مشین اور ڈرائر ہے یہ تو باہر بھی لانڈری بغیرہ میں لے کے جا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کون لے کے جائے کون لائے وہ بھی ایک بڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے سپیشل خیر تھکے دل کے ساتھ پھر ہم لوگ لائبریری آگئے بچوں کو میں نے کہاں کہیں تو لے کے جاؤں بچے بہت تنگ کر رہے تھے گھر پہ یہاں انہوں نے کوئی اچھا ٹائم گزار لیا یہاں پہ فیس پینٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی تھی چھوٹے بچوں کی تو یہاں پہ بیٹیوں نے اچھا انجوائے کیا الحمدللہ یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم اچھا گزر گیا کیونکہ یہ واحد ہمارے گھر کے قریب ایسی سہولت ہے جہاں پہ ہم ویکنڈ پہ بھی جا سکتے ہیں یہ والی لائبریری جو ہے نا یہ سچوڈے کو بھی کھلی ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ فیس پینٹنگ ہو رہی ہے جناب یہ فری مین نے ایک سٹرال لگایا ہو تھا جہاں پہ اتنی پیاری پیاری ٹینیجر جو لڑکیاں ہیں وہ چھوٹے بچوں کے فیس پہ پینٹنگ کر رہی تھی اور بچے بڑے خوش ہو رہے تھے اور ہمارے گھر میں ایوری ویکنڈ جو ہے نا سنڈے یا پھر موسٹلی ہوتا ہے کہ سچوڈے یا پھر فرائیڈے کی نائٹ کو ہم لوگ یہ کام بھی ضرور کرتے ہیں چھوٹی بیٹی نے ہمارے سب کے ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگانا ہوتا ہے اور یہ اس کی فیورٹ آبی ہے وہ خود ہی بتا دیتی ہے کہ آج ویکنڈ ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے اپنے کپڑے بھی خراب کرنے کی اور ہمارے ہاتھوں کو بھی خراب کرنے کی تو ہم بھی چھپ کر کے بس لگوا لیتے ہیں کہ بیٹیاں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ ایک وہ ٹائم ہے کہ جو ہمیشہ ہم لوگ یاد کرتے رہتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں ہم بھی جیسے اب اپنے بچپن کو مس کرتے ہیں اسی طرح یہ بچوں کا بچپن ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کا بچپن خراب ہو لیکن آپ کی بہن نے ایک اور کام خراب کر دیا پتہ نہیں آج کا دوئیگی والا ویکنڈ ہے نا اس پر سارے کم خراب ہی ہوئے الٹے ہی ہوئے کچھ بھی صحیح نہیں ہوا میں نے کہا کہ چلیں گھر پہ ہی رہنا ہے تو میں کپکیکس نہ ٹرائے کرتی ہوں کافی ٹائم کے بعد میں بنانے لگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں اچھے بن جائیں گے آہستہ سے ٹرائے کرتی ہوں میرا دل کر رہا تھا کافی دنوں سے اور ویسے بھی جب سے ائر فرائر آیا میں ڈیفرنٹ چیزیں بناتی ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ائر فرائر میں ہی بناوں تو یہاں پہ میں نے کپکیکس بنانا سٹارٹ کیے اور ویسے بھی ایک دوست ہے وہ اکثر اپنی انسٹا پہ سٹوریز لگاتی رہتی ہیں ان کو دیکھ دے کے ان کی ہی میں نے ریسپی لی اور میں نے بنانا شروع کر دیا تو جناب یہاں پہ میں نے بنائے کپکیکس بہت اچھے بنے اتنے سوفٹ بنے الحمدللہ اتنے مزے کہ بنے آپ کو ریسپی اس لیے نہیں میں دے رہی پروپر انشاءاللہ نیکس ٹائم دوں گی کیونکہ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو کپکیکس ہے یہ لیئر کے ساتھ نیچے سے جب میں ان کو نکال رہی تھی تو وہ تھوڑے تھوڑے جھوڑ رہے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جھوڑنے نہیں چاہیے بلکل پلین ہونا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا تھا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹپک بلکل کلین کلیر نکلی ہے اور ٹیسٹ بہت مزے کا تھا کوئی بھی اس میں ہارڈ نہیں تھے بہت زیادہ سوفٹ بنے تھے دیکھنے میں بھی اچھے تھے لیکن یہاں پہ گلتی کر دی کہ اس کو پورا تھوڑا زیادہ فل کرنا چاہیے تھا یہ لیئر جو تھی بڑی تھی اور میں نے اس کے اندر کم ڈالا یعنی کہ یہ دیکھیں بہت سوفٹ ہے بہت مزے کے بنے تھے لیکن جو پرابلم مجھے لگ رہی تھی یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے نیچے لائننگ کے ساتھ ہے تھوڑا سا اس کا میٹیریل جو ہے وہ چپکا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ ساتھ نیچے بلکل چپکنا نہیں چاہیے یہ کیوں چپکا ہے اگر کسی کو پتا ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور جناب یہی تھا ہمارا بہت تھکا ہوا سوست قسم کا ویکنڈ آئی ہوپ کہ آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا چلنجی اجازت دیجئے پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ